ہاں بھی دوستوں امید کرتا ہوں سارے بہت اچھے ہوں گے بہت ٹائم ہو گیا ویڈیو نہیں بنایا پیار اور سب سے پہلے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے چار سو سے زیادہ سبسکرائبر ہو گیا اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا بھائی ان لوگ کا تو تیہ دن سے شکریہ اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلے بر دیکھ رہے ہیں تو بھائی ان لوگوں سے دن تیہ کی چینل سبسکرائب کریں اور آج ہماری جو بات ہونے والی ہے پہلے تو جو بھائی لوگوں نے بہت سارے کمنٹ کیے ہیں ان کچھ کمنٹ کو میں نے فیلٹر کیا ہے کیونکہ بہت سارے کمنٹ سیملر ہوتے ہیں تو ان کمنٹس کے میں جواب دوں گے اس ویڈیو کے تھروں آپ کے اور جرمن کی کچھ نئے رولز جو ابھی جو میرے کو معلوم پڑے ہیں ان کے ریگارڈن کچھ باتیں بتاؤں گا اور یہاں پہر جو کچھ لوگ آتے ہیں جرمنی وہ کیا کہ چیزیں ان کو فولو کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں معلوم ہوتا ان لوگوں کو تو کچھ وہ چیزیں بتاؤں گا آج کیونکہ بہت لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جرمن آنے کے بعد بہت دوخہ ہو چکا ہے تو اسی کے ریگارڈنگ یہ ویڈیو ہے تھوڑی اور باقی آپ کو لوگوں کے سوال ہے اور باقی جو اپ ڈیٹس ہے وہ دینے والا تو سب سے پہلے بڑھیں گے آپ لوگوں کے جو کمنٹ آپ لوگوں نے کیے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں تو اسی میں ہیں جو آپ لوگوں کے سوال ہیں کرتے ہیں شروع سب سے پہلا کمنٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلا کمنٹ آیا ہے میرے کو کسی بھائی کا سر میری سیڈیفکیٹ لگتا ہے کہ جرمن کے لیے میرے پاس پاسورٹ لگ دے پاسپورٹ ہوگا پاسپورٹ پر میریٹ ہے تو بھائی دیکھو میری سیڈیفکیٹ کے ویسے تو کوئی ریکوئرمنٹ ہے نہیں کہیں لکھا نہیں ہوگا جو ان کے ڈوکومنٹ جس پہ میں نے چیک کیا ہے جو گوگل پہ ساری ڈیٹیل ڈالی ہوئے کیا کہہ سپیشل کوک کے لیے ڈوکومنٹ چاہے تو اس میں لکھا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو گبرانے کے جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس لیتے ہیں اگلا کمنٹ فارم ڈیٹ ملنے سے کتنے دن پہلے بڑنا ہوتا ہے جیسے میرا فترہ کا چکا ہے اور ڈیٹ نہیں ملی ہے مل رہی ہے تو کیا میں یہ فارم بڑھ سکتا ہوں پلیس ڈیپلائی ان کا مطلب ہے جو نیشنل ویزا اپلیکیشن فیزا فارم ہے جو نیشنل ویزا کے لیے میں نے ویڈیوز کے ریگارڈنگ بنا رکھی آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو یہ والی اور یہ ویڈیو کے بعد آپ جرور دیکھنا اور ٹرائی کرنا یہ فارم جب بڑھنا ہوتا ہے جب مانو آپ کے اپوائیمنٹ کنفرم ہوگی جیسے اپوائیمنٹ کنفرم ہوگی ہاں بھی اتنی تاریخ کو جانا ہے تب یہ فارم آپ کبھی بھی فل کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اپوائیس کی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے تو آپ پریکٹس کے لیے اس کو فارم کو فل کر سکتے ہو وہ کوئی پرولم نہیں ہے اس میں ڈیٹ سے ایسی ہوتے اس فارم میں جو ہمیں اس کے بعد ہی کنفرم کرنے پڑتی ہے ہاں بھئی اتنی تاریخ ہماری اپوائیس کی ڈیٹ ہے اس کے بعد ہم ایک مینے کے پلاننگ بنا کر رکھتے گے اس کے اگلے مینے ہم جنمنی جائیں گے تو اسے حساب سے اس میں ڈیٹ ایڈ کرنے ہوتے اس فارم میں باقی آپ اس فارم کو پہلے بھی فل کر سکتے ہو پر جب آپ دوبارہ امبیس کی ڈیٹ مل جاتی پھر آپ کو دوبارہ فل کرنا پڑے ہیں کچھ چینجز کرنے پڑے ہیں اگلہ کمنٹ لیتے ہیں ہلو سر ڈیلی سے اپوائیمنٹ نہیں مل رہا تھری منت سے اوپر ہو گیا ٹائم ابھی تک ویٹنگ لسٹ دکھا رہا ہے نہ کوئی سلوٹ کھالی مل رہا ہے اپوائیمنٹ جلدی لینے کا کوئی سلیوشن ہو سکتا ہے ہاں اپوائیمنٹ نہیں مل رہا بھائی لوگ یہ بہت لوگ کو اپوائیمنٹ مل ہی نہیں رہا یہ تقریبا میری بہت سارے لوگوں سے بات ہو چکی ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آپ ویٹنگ لسٹ میں جا کے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا رکھی ہے آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو میرے چینل پر کیسے آپ اپوائیمنٹ لوگیں خود سے لے سکتے ہو ویٹنگ لسٹ میں اپنا وہ ڈالو اپوائیمنٹ لے لو آپ اور ویٹنگ لسٹ میں جائے گا جانے تو مشکل نہیں ہے ویٹنگ لسٹ میں جائے گا اس کے دو تین مہینے کے بیچ بیچ میں آپ کو وہ ان کی میل آ جائے گی اور جب آپ ویٹنگ لسٹ میں ڈالوں گے تب بھی آپ کو میل آ جائے گی یہ دیکھ سکتے ہو کسی نے ڈالا ہوا یہ میں آپ کو سکرینشورٹ دکھا رہا ہوں تو آپ اس کو ویٹنگ لسٹ میں ڈالو تین مہینے چار مہینے کے بیچ بھی ان کے دوبارہ میل آئے گی جب بھی وہ ان کا سلوٹ اوپن ہوگا آپ کا نمبر آ جائے گا تو اگلا گمنٹ لیتے ہیں بھائی جی ایک بات بولوں بھائی جی جرمنی فوڈ ٹریل جروری ہے دوبائی سے پلیس ریپلائی بھائی یہ میں نے پہلے بھی بتایا جرمنی فوڈ ٹریل اب نہیں وہ ایمپورٹٹ ہے اگر آپ دوبائی میں ہو جاپان میں ہو چاہے ساؤڈی میں ہو چاہے کتر میں ہو چاہے تھائی لینڈ میں ہو کیونکہ یہاں سے بھائی لوگ یہی کمنٹ آتے ہیں کہ فوڈ ٹریل جروری ہے فوڈ ٹریل اب جروری نہیں رہا جو باہر ہے ایون کی انڈیا میں بھی نہیں اب جروری رہا ہے کیونکہ انڈیا میں اب ڈیلی سے امیسی جا رہے ہو تو وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ٹریل ختم کر چکی ہے جو جرمن کی گورنمنٹ اس کے بعد اگلا کمنٹ لیتے ہیں سر اگر ہمیں چار یہر کا کونٹیکٹ ملا کوئی انڈیا میں ارجنٹ کام پڑ جائے تو کیا ہم چار یہر میں کبھی بھی آ جا سکتے ہیں سر میرے فتراخ آیا ہے کیا آپ سے کونٹیکٹ ہو سکتا ہے انفورمیشن ہاں بھائی کونٹیکٹ ہو سکتا آپ کو انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہو کمنٹ میں میں نے لنک ڈالا ہوا ہے آپ اس لنک پہ کلک کرو گے تو آپ کو کمنٹ پہ اور سوری انسٹاگرام پہ ڈیک چلے جاؤ گر میں کو میسیج کر سکتے ہو اگر کچھ ہو سکے گا تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا وہاں پہ اگر لگا کہ کچھ زیادہ انفورمیشن آپ کو چاہیے ہوگی تو میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا میں اس فون پہ بات کر سکتے ہو بات رہی آپ پوچھ رہے ہو کہ چار سال کی وجہ میں انڈیا جا سکتے ہو بھائی جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے جرمنی کا اس ویزے پہ آپ دس بار جاؤ انڈیا چار سال کے بچ میں چاہے پندرہ بار جاؤ کوئی پرولم نہیں ہے شرط ہے آپ کے بعد ویزا ہونا چاہیے انڈیا جانے کیلئے تو اگر لیکن لیتے بھائی جی ورک ویزا اور سپیشل کوک ویزا سیم ہے یا اب میں بتاتا ہوں ان میں ڈیفرنس کیا ہے ایک ورک ویزا ہوتا ہے کہ ہاں بھی ہم جرمنی جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی بھی کام مل گا جیسے جوپ سکر ویزا ہو گیا کہ ہم جوپ ڈونڈ لیں گے اپنے لیے کوئی بھی طرح کا کام کر لیں گے اب وہی شپیشل کوک ویزا ہے یہ بھی ورک ویزا پر ہم صرف شپیشل کوک ویزے پر کوک کا ہی کام کر سکتے ہیں جرمنی آ کے یہ نہیں کہ میں جرمنی کوک کے ویزے پر آیا ہوں اور میں یہاں کہیں اور جوپ ڈونڈ کے میں کوئی اور کام کر رہا ہوں پہلی بات تو جب آپ ڈونڈ بھی لوگی جوپ تو اس کی گورنمنٹ پرمیشن نہیں دیتی جرمن کی آپ صرف انڈین ٹو انڈین ڈیسٹوڈنٹ چینج کر سکتے ہو صرف آپ انڈین ڈیسٹوڈنٹ میں ہی کام کر سکتے ہو وہ بھی ایز ایک کک ٹھیک ہے ہے ورک ویزا ہی پر آپ کے لئے اتنی اپورچونٹیز نہیں ہے کہ آپ کہیں اور جا کے کام کر سکتے ہو جرمن میں ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہو گیا ہوگا تو اگلے کمنٹ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جی چار یئر کے بعد ویزا ایکسٹینڈ کیسے ہو کیسے ہو سکتا ہے یا کنورٹ ہو سکتا ہے دوسرا ویزے میں جرمنی میں تو بھائی یہ جو سوال ہے نا یہ واقعی بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ چار سال کے بعد ہم کیا کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بتانے کے لئے ریڈی نہیں ہے چار سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جب ویزا ختم ہو جاتا ہے ہمیں انڈیا ہی جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا جو یہاں کا رول ہے ابھی سننے میں آیا ہے کہ اب یہ ویزا پانچ سال کا کر دیا ہے جرمن گورنمنٹ نے کہ ابھی جو لڑکے لوگوں کے پہلے چار سال کا ویزا ملتا تھا ابھی ملنے لگیا ہے پانچ سال کا ویزا دو سال کا پہلے تین سال کا بعد میں کئیوں کو یہاں ملا بھی ہے پر ابھی میں اس کے لئے سولڈ کیوں نہیں بتا رہا جب تک میں خود ویزا آفیس جاؤں گا ادھر تب میں خود کنفرم کروں گا اس کے بعد ہاں بھی ہنڈر پرسنٹ پانچ سال کا پر سننے میں آیا ہے بہت لوگوں کو ملا بھی ہے تو رہی بات چار سال کے بعد چار سال کے بعد بھی آپ رہ سکتے ہو اگر وہ ریسٹورنٹ کا مالک آپ کو ریسٹورنٹ کا پارٹنر بنا لے تو یہاں پہ چار سال کے بعد بھی تو آپ کو انڈیا جانا پڑے گا انڈیا ایک ڈیڑھ دو سال کا گیپ ڈال کے آپ دوبارے جرمنی آ سکتے ہو اس کے علاوہ نہیں تو آپ سپین جا سکتے ہو جیسے مان لو ستین ساڑھے تین سال ہوگے آپ سپین چلے جاؤ پہلے پورتگال جاتے تھے پورتگال نے ابھی وہ اپنا بند کر دیا ہے سسٹم اب دیکھو کب تک کے لئے بند کیا کیونکہ ابھی یہ چار تاریخ سے انہوں نے چار جون سے اپنا جو پہلے لوگ کہہ کرتے تھے اپنا یہاں جرمنی سے ٹائم پورا ہوتا تو پورتگال چلے جاتے تھے وہاں پہ پر لوگ کراتے تھے وہاں کام کرتے تھے پھر وہاں پہ کچھ ٹائم بعد کارڈ مل جاتا تھا ٹی آر سی کارڈ اب وہ ٹی آر سی کارڈ نہیں ملتا کیونکہ پورتگال نے رول چینج کی ہے ہوپ سو وہ جلدی ہی دوبارہ یہ رول چینج کرے گی کی لوگ پہلے کی طرح ویسے ہی جا سکے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوسری اپورچونٹی ہمارے پاس سپین ہے سپین جاؤ سپین چلے جاؤ سپین میں بھی تین سال تک آپ کو کام کرنا پڑے گا اس کے بعد کارڈ مل جاتے ہیں ادھر بھی ٹی آر سی کارڈ اور اس کے دس سال بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو کمینٹ تھے اتنے ہی ہیں اس میں میں نے اچھے سے آپ لوگ کو سمجھا دیا اب بات کرتے ہیں دوسری جو میں بتانے والا تھا جب انڈیا سے آپ آتے ہو جرمنی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے یہاں پہ کروانی ہوتا ہے ان میلڈنگ جہاں بھی آپ کو مالک نے رکھا ہے جس گھر میں وہاں کو اس کے لئے آپ مالک کو بولو میری بھائی ان میلڈنگ کروا دیں کیونکہ ان میلڈنگ میں یہ ہو جاتا کہ ہاں بھی یہ بندہ آیا ہے یہاں پہ رہ رہا ہے ٹھیک ہے ان میلڈنگ کرانے کے بعد وہ آپ کا گورنمنٹ سے پرمیشن لے گا ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے لئے آپ کا فترہ اور ہو گیا اور ایک دو پیپر اور لگتے ہیں وہ لے کے جا کے ادھر اپنے ویزا آفیس کو یہاں بیوڑا آفیس بولتے ہیں وہاں پہ جمع کرائے گا سارے پیپر یہاں بائے میل بیجے گا اس کے ثروب آدمی آپ کی پرمیشن آتی ہے جب آپ کی پرمیشن آیا تھی ایک دو میلے بعد آئی جاتی ہے کام کی پرمیشن آیا تب آپ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے پر یہاں پہ ہم لوگ پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کام سٹارٹ ہونے کے بعد تب سے آپ کا ٹیکس کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں آپ کو ایک ڈوکمینٹ آل لگتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اے اوکی اوکا کارڈ ہوتا ہے میڈگل کارڈ وہ آپ کا دیں گے آپ کے مالک بنوا کے اگر مان کے چلو وہ نئی بنوا رہے تو پیپر نہیں بڑے کئی لوگوں کے تو پیپر بڑے ہی نہیں ہے آتا ہے انڈیا سے ایک سال کا فیزہ لگ رہا ہے آج کر آڈ نو میں نے کام کرا تھا بندے کو بھیجے تھے کہ یوں نہ اس کا ٹیکس بڑھتے ہیں نہ اس کا اوکا بڑھتے ہیں اگر مالوں مالک نے اوکا کارڈ بنوا دیا آپ کا اور اوکی کے بھی بھائی پیسے بننے پڑتے ہیں ڈو ڈائیسو یورو پتہ نہیں کس سے زیادہ ہیں مجھے معلوم نہیں ہے اگزیکٹ اماؤٹ کیا ہے تو اتنا پیسہ بڑھنا پڑھتا ہے بہت لوگوں کا تمہارکوں نے بڑھا ہی نہیں ہے اے اوکا کارڈ آ رکھے اب اس کا کیا ہوا کہ پیسے ابھی تم نے پی نہیں کیا گورنمنٹ کے کھاتے میں تو ہر مینے کا پیسہ جڑتا جائے گا آپ کے نام پر وہ پیسہ اتنا جڑ گیا کسی کا آٹھ ہیار یورو کسی کا چار ہیار یورو میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں بندوں کی میرے جاننے والی ہیں جرمنی میں جن لوگوں کو فائن آئے ہیں میں ایدھر نہیں ڈال سکتا ہے ویڈیوز پہ کیونکہ کسی کی بھی پرسنل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو فائن آ چکا تو جب بھی جرمنی آؤ اپنا ڈوکومیٹ کا پروپر کرواو جس بھی مالک کے پاس آؤ ٹھیک ہے وہ آپ کا ٹیکس بھر رہا ہے پروپر نہیں بھر رہا ہے سیلڈری سلیپ لو ہر مہین ہے کوشش کرو سیلڈری سلیپ لینے کے اگر دے گا اس کو لونگ سیٹلمنٹ بولتے ہی تک تو یہ سب چیزیں آپ بھائی اپنے ڈوکومیٹ جرور ہو کے رکھیں کیونکہ یہاں پہ آکے بھی بہت سکیم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں جرمنی میں سپیشلی کیونکہ بہت لوگ اچھے بھی ہے بہت لوگ اچھے نہیں بھی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہے یا کسی بھی مالکہ پر میں بتا رہا ہوں کہ جو یہ بندے ویڈیو دیکھیں گے ان کو معلوم ہی ہے کمنٹ کر دیں گے بھائی لوگ جو ہے جرمنی میں بھی دیکھنے والے ٹھیک ہے تو اتنا ہی ہے آج کے لئے اور اگر آگے کچھ اور انفرمیشن ہوگی تو میں جرور ویڈیو بناوں گا آپ کے جو کمنٹ ہوگی تو ان کا جرور آنسر دوں گا تو بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ جرمنی آنے والے تو آپ کے کام ہے جو کوئی بھائی آنے والا ہے اس کو بیجو thank you so much